ایک بات جی میں آ رہی ہے لیکن اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کو برا نہ لگ لیں لیکن کہہ دیتا ہوں تاکہ نشاندہ ہی ہو جائے اور پھر ہم اس کی تلافی کی کوشش کریں اور اس کو برا نہ سمجھیں ہمارے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی ایسے چہرے کی طرف نظر نہیں اٹھائیں جس چہرے پہ ڈڑاڑی ہوئی آپ صیرت پڑھ لیجئے یہ میری گھڑی ہوئی بات نہیں ہے پوری صیرت کھنگھان لیجئے ہمارے نبی نے پوری عمر کبھی ایسے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی جس چہرے پہ ڈالی ہوئی زندگی میں دو زندگی میں ایک دفعہ دو شخص آپ کے سامنے ایسے آئے جن کے چہرے پہ ڈالی نہیں تھی اس سے پہلے کبھی چونکہ مشرقین مکہ بھی ڈالی رکھتے تھے یہودی بھی رکھتے تھے عیسائی بھی رکھتے تھے یہاں تک کہ یہاں تک کہ دنیا کے سارے کافر رکھتے تھے صرف ایک ایران کے مجوسی جو آپ کی پوجا کرتے تھے وہ ڈالی نہیں رکھتے تھے تو آپ کے پاس کس طرح نے کس طرح جو ایران کا بادشاہ تھا جو دنیا آدھی دنیا کا بڑا بادشاہ تھا کس طرح اس نے اپنے دو آدمیوں کو بھیجا جب اس کو پتا چلا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے جا رہے ہیں تو اس نے کہا دو آدمیوں کو بھی دو سپائیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اسے گرفتار کر کے لے ہو پکڑ کے لے ہو میرا نام ہی کافی ہے جب تم میرا نام لو گئے تو وہ خود ہی تمہارے ساتھ چل دے گا میرے خوف سے میرے ڈر سے کس راک کی اتنی وجاہت اتنا روب اور دب دبا تھا وہ جو دو آئے تو وہ ویسے ہی تھے جیسے ہوتے تھے جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ دو شخص آئے تو آپ نگاہ پڑتے ہی آپ نے ایک دم چہرہ پھیر لیا اور آپ نے فرمایا تمہارا ناس ہو جائے تمہیں یہ کس نے کہا کہ تم ایسی شکلیں بناو ان کا جی ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے بادشاہ نے کہا ہے آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے ڈراری بڑھانے کو کہا موچھے قدرنے کو کہا پھر آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو کہا جی ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے کہ آپ کو گرفتار کریں فرمایا تمہیں بھی کسی نے بھیجا ہے اور میں بھی کسی کا بھیجا ہوا ہوں میں اپنے بھیجنے والے سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا کہ تمہارے ساتھ جانے کی نہیں جانے ابھی تم آرام کروں گا کل ملیں گے دیکھا نہیں ان کی طرف ان کی طرف دیکھا ہی نہیں صبح ملیں گے جس نے مجھے بھیجا ہے میں اسے پوچھوں گا جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا وہ دو مجوسی ایرانی کہاں ہیں وہ بلائے گئے آپ نے فرمایا اذہبا فقط قتل ربی ربکم اللیل ارجعا چلے جاؤ میرے رب نے تمہارے رب کو گزشتہ رات قتل کر دیا ہے جب تحقیق کی گئی تو اسی رات اسی رات کس رات قتل ہوا تھا اور اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہوا تھا قتل ربی ربکم اللیل ارجعا چلے جاؤ میرے بھیجنے والے نے تمہارے بھیجنے والے کو آج رات قتل کر دیا ہے ہمارے نبی کو یہ یہ بات اتنی ناپسند تھی اس کو ہلکا نہ لیں اس کو ہلکا نہ جانیں زندگی پہ بروسہ نہیں ہے آج رات اگر ہم اور آپ چلے جاتے ہیں ہم میں سے کوئی چلا جاتا ہے اور وہ اس شکل میں چلا جاتا ہے جس شکل میں آپ کبھی نگاہ نہیں ڈالتے تو کیا بنے گا یار اگر آقا نے مو مور لیا تو کوئی اور آسرہ ڈھونڈ رکھا ہے کوئی ہم نے اگر آقا نے مو مور لیا تو ان کے علاوہ کوئی اور آسرہ ڈھونڈ لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور نے مو مور لیا ہے آپ بچا لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضور نے مو مور لیا ہے آپ ہی کچھ کر لیجئے ابنہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ انہوں نے تو مو مور لیا ہے آپ ہی کوئی راستہ نکال لیجئے وہ دن تو ایسا ہے کہ آپ کیا سارے نبیوں کو حضور کا آسرہ ہوگا سارے نبیوں کو بھی جب جنت میں جانے لگیں گے تو جنت کے دروازے بند ہوں گے تو جنت کا فیصلہ جن کے لیے ہوا ہوگا وہ کہیں گے جنت کا فیصلہ تو ہوگیا لیکن گیٹ تو بند ہے کیا کریں گے تو آپس میں یہ تیہ ہوگا کہ چلو بابا آدم سے کہیں اللہ ان کے دل میں حضرت آدم کا خیال ڈالیں گے کہ پہلے آدم کے پاس جاؤ جائیں گے حضرت آدم کے پاس یا ابانا استفتح لنا الجنہ ابباجان جنت بند ہے دروازہ کھلوائیے کہیں گے بیٹا آج میں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ حضرت نوم کے پاس یہ سارے جائیں گے حضرت نوم کے پاس ان کے حضرت آدم کے دل میں بھی اللہ ڈالیں گے کہ نوم کا نام لو حضرت نوم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہیں گے آپ بھی ہمارے اببائی ہیں دروازہ کھلوائیے کہیں گے بیٹا آج نہیں چلے گی میری مجھے ڈر لگ رہا ہے جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس وہ اللہ کے خلیل تھے ان کے دل میں حضرت ابراہیم کا نام اللہ ڈالیں گے چنانچہ ان کے کہنے پہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے کہیں گے اے اللہ کے خلیل جنت کھلوائیے وہ کہیں گے آج مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس وہ بڑے لادلے تھے یہ بھی نام ان کے دل میں اللہ ڈالیں گے اب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے کہیں گے نہیں نہیں میری نہیں چلے گی جاؤ حضرت عیسیٰ کے پاس ان کا نام بھی ان کے دل میں اللہ ڈالیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہو آج اللہ محمد کے سوا کسی کی نہیں سنے گا وہ ہی ہیں جن کی ٹالی نہیں جاتی انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ الا الصراط اذا ما زلت القدم اللہ ماں امام بوسیری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ خدا کروڑ رحمتے برسائے فرمانے لگے انت الشفیع الذی ترجا شفاعتہ الا الصراط اذا ما زلت القدم یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جب پلصرات پہ قدم پھسل رہے ہوں گے اور جہنم میں جانے کا اندیشہ ہو رہا ہوگا اس دن آپ کی شفاعت کام آئے گی ایسا علیہ السلام کہیں گے جاؤ محمد کے پاس ان کے سوا کسی کی نہیں سنی جائے گی یہ اتنا لمبا جو پروسیس ہوگا نا وہ اللہ خود چلائے گا اللہ خود کروائے گا پہلے ان کے دل میں حضر آدم کا نام آئے گا حضر آدم کے دل میں حضر نوم کا نام آئے گا حضر نوم کے دل میں حضر ابراہیم کا نام آئے گا حضر ابراہیم کے دل میں حضر موسیٰ کا نام آئے گا حضر موسیٰ کے دل میں حضر عیسیٰ کا نام آئے گا اتنا لمبا پروسیس قائم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا جانے کہ ہم صرف ان کی سنتے ہیں دنیا جانے کہ ان جیسی شام کسی اور کی نہیں ہے اگر پہلے ہی حضور کے پاس آ جاتے تو شاید سوچنے والے سوچ دے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے اور انہیں کھلوا لیا کسی اور نبی کی بھی منت کر لیتے تو ان کی بھی چل جاتی اللہ تعالیٰ سارے دروازے بند کر کے دکھائے گا کہ محمد کی کتنی اونچی شام ہے تو بھائیو ان کے سوا آسرا نہیں لہٰذا ہر وقت اس کنڈیشن میں رہیں اس پوزیشن میں رہیں اس اسرائیل میں رہیں کہ اگر جائیں تو آقا مون نہ موڑے